کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیو کچھ تنقیدی تجزیر لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کرلوں کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہم ان ویڈیوز کو دوسرے تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے محمد یوسف تارے گامی نے کیا کہا کل کے مودی میں مودی نے جو اجلاس بلایا تھا وزیراعظم نرند مودی نے اس میں انہوں نے کیا مطالبات رکھیا اور کیا ان کو رپلائی ملا سی پی آئی ایم کے سینر لیڈر اور پیپلز آلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کے ترجمان محمد یوسف تارے گامی نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس کے دوران وزیراعظم نرند مودی نے انہیں بغور سنا لیکن مطالبات پورا کرنے اور گوناگو خشات کا اضالہ کرنے کی کوئی ٹھوس یقین دھیانی نہیں کرائی تارے گامی نے نئی دہلی سے یونائی کو فون پر بتایا کہ جہاں تک سوال توقعات یا میٹنگ سے کیا نکل کر کے آیا اس کا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مطالبات اور خشات پر وزیراعظم کی طرف سے کوئی ٹھوس یقین دھیانی نہیں کرائی گئی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا انہوں نے کہا میں نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ نے میٹنگ بلائے اور ہمیں بولنے کا موقع دیا جو یہ قابل تحسین اخدام ہے لیکن اچھا یہ ہوتا کہ اگر اسی ایک میٹنگ پانچ اگرس 2019 کے فیصلے لے جانے سے قبل بلائی جاتی یہ پوچھے جانے پر کہ کیا آنے والے دنوں میں سری نگر میں پی اے جی ڈی کی کوئی میٹنگ متوقع ہے ان کا کہنا تھا کہ فیلحال وہ دہلی میں موجود ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں ہفتے کو سری نگر کے روانہ ہو جاؤں گا باقی لیڈران کا کیا پروگرام ہے میں نہیں جانتا میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے بھائی قیف ناظرین اگرامی کل جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کو لے کر بہت ساری امیدیں اور بہت سارے خشات بھی سامنے لائے جا رہے تھے لیکن کل کی میٹنگ کے بعد جبکہ تین گھنٹے لگاتار یہ میٹنگ چلی ہے لیکن اس میں کوئی خاص ٹھوس فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیریوں کے دامن میں پھر بھی ناؤمیدی آئی ہوئی ہے لیکن ناؤمید ہونا نہیں چاہیے بھائی قیف دیکھنا یہ ہے کہ اگلے الیکشنز انتخابہ سے پہلے پہلے کس طرح کے فیصلے لے جاتے ہیں اور حد بندی میں کس طرح کی حد بندی میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور چونکہ جمہو کشمیر کے وہاں کے مقامی لوگوں سے وابستہ ایسے مسائل ہیں جس مسائل کو سننا بہت ضروری ہے ایسے حالات میں وہاں کے مقامی لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ارادے کے مطابق اگر کوئی بھی پارٹی چاہے وہ بی جے پیو کوئی بھی لیتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو مقامی لوگوں کے لئے خصوص فائدہ مند ہو تو پھر جو ہے وہ بی جے پارٹی اس طرح کا فیصلہ لے یا کوئی اور پارٹی لے اس کی سرحانہ ہونی چاہیے آئیے ناظرین اگرامی دیکھتے ہیں لیکن ابھی تو کوئی ٹھوس فیصلے تو ہوئے نہیں ہیں اس میٹنگ میں اس میں تو صرف سنا گیا ہے اور جس طرح کی محمد یوسف تارے گام نے کہا کہ کوئی ایسی ان کو یقین دہانی بھی نہیں کروائی گئی کہ اس پر کسی بھی طرح کی جو ہے غرخوص ہو گیا اس پر سوچا جائے گا اس طرح کی باتیں بھی سامنے نہیں آئی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے صاف طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ قسم کی ناؤمیدی ہوئی اس اجلاس کے بعد آئیے ناظرین اگرامی آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آن لائن تھگی کرنے والے اس وقت بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں پورے بھارت میں الگ الگ ناموں سے تھگی کرتے ہیں پارسل پہنچانے کے نام پر یہ نامات دینے کے نام پر لوٹری نکلنے کے نام پر یہاں تکے آج کل جوہے سوچل میڈیا میں ویڈیو کال کے ذرے سے الگ الگ ترہ کی جوہے بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے اور لگاتار یہ خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں دہلی پولیس نے ایک فرضی بینول اقوامی کال سنٹر کا پردہ فاش کرتے ہوئے بعد سے افراد کو گریفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے when it comes to dry fruits we believe in quality when it comes to spices we believe in assurity sofa foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced and the exotic and aromatic spices that makes the perfect indian cuisine get it today sofa وادی dry fruits and nuts and spices for home delivery at bangalore contact or whatsapp on the given numbers below or you can order online from sofa food.com zila shah dharam ایک پولیس آفیسر نے جمع کی روز کہا کہ فرضی بینول اقوامی کال سنٹر بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے گروہ کے بات سے افراد کو گریفتار کیا گیا پولیس کی مطابی اس فرضی کال سنٹر کو منو تننور نامی شخص کے نام پر چلایا جا رہا تھا حال قتل کے ایک معاملے میں گڑگاؤں کی جیل میں قید ہے میڈیا ریپورٹ کی مطابق فرضی کال سنٹر دہلی کے شہدرہ علاقے سے چلایا جا رہا ہے ملزمان یہاں بیٹھ کر فاصلاتی بینول اقوامی کال کے ذریع امریکی شہریوں کو تھگی کا شکار بناتے تھے یہ لوگ امیزون سے متعلق مسائل حل کرنے کے نام پر امریکی شہریوں کو دھوکہ دیتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس سے چو سٹھ لاکھ روپے نقد تیرہنوے لیپٹاؤپ دو ایس وی وی اور چار کمپیٹر قبضے میں لیے گئے ہیں فرضی کال سنٹر میں بیٹھے لوگ کال کر کے دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا تعلق امیزون سے ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ کے لئے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو امیزون کے گفٹ واؤچر اور گفٹ کارڈ وغیرہ فراہم کرنے کا لالج دے کر ان کی ظالفتی معلومات حاصل کر لے تھے اور اس کے ٹھگی کا شکار ہونے والے شخص کے کھاتے سے پیسے ٹرانسفر کرا لیے جاتے تھے پولیس کے مطابع اس فرضی کال سنٹر کو منو تننو نام شخص کے نام پر چلایا جا رہا ہے بہت قیب ناظرین اگرامی کس کی طرح کی ٹھگی ہوتی ہے اور کس انداز میں اس وقت جو ہے یہ جو دنیا ترقی کر گئی ہے اس میں کس طرح کی ٹھگی ہو رہی ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے الگ الگ انداز میں لالج دے کر کے لٹری کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں اور اس طرح کے مختلف میسیجز اور پیغامہ شاید آپ کو فیس بک میں بھی آتے ہوں گے میل کے ذریعے سے بھی آتے ہوں گے یا پھر جو ہے آپ کو وارس اپ بھی ذریعے سے یا پھر موبیل آپ کا نمبر کسی کے پاس پھن جاتا ہے تو وہاں سے نکال کر بھیجے جاتے ہوں گے ایسی تمام چیزوں میں آپ کو ہوشہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے خبردار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا پرسنل ڈاٹا ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان کو جو ہے پوری طرح سے سوال و جوابات کر لیا جانا ضروری ہوتا ہے بس ہوتے دیگر آپ کا پرسنل ڈاٹا جیسی لے لیا جاتا ہے تو اس طرح کرائم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز جو ہے ان کے پاس ہو جاتی ہے اور آپ کے بینک اکانٹ میں اگر بڑا آموٹ ہے تب بھی جو ہے وہ لوٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ناظرین گرامی کنڑا میں اس سے پہلے میں ایک خبر رکھاتا کہ اس میں ایک پرانی اسکول جو چرچ کے ماتحت میں چلتی تھی اس میں کس طرح بچوں کی باقیات ملی تھی ان کے ہڈیاں ملی تھی ان کے تھانچیں ملی تھی اجتماعی طور پر اب کنڑا سے ایک اور بورڈنگ اسکول کی اسی طرح کی خبر آ رہی ہے جو بہت ہی بھیانک ہے بہت ہی خوفناک ہے بہت ہی شرمناک ہے کیا ہے مقامی میڈیا نے بودھ کے روز بتایا ہے کہ کنڑا میں ایک سابق بورڈنگ اسکول میں نامعلوم افراد کی قبریں دریافت ہوئی ہیں جن میں سینکڑوں قبائلی بچوں کی لاشت دفن تھی گوشتامہ ایسی ایک اجتماعی قبر کی انکشاف نے پوری دنیا کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اس تازہ انکشاف سے قبل گوشتامہ بیٹش کولمبیا صوبے میں بھی مقام آبادی کے ایک سابق بورڈنگ اسکول سے دو سو پندرہ بچوں کی باقیات ملی تھی انویے سے بعض بچے تین برس کے تھے کینڑا میں قبائل افراد کی نمائندگی کرنے والی تنظیمیں فرس نیشن اور کینڑا کے فیڈریشن آف ساورین انڈیجنس فرس نیشن یعنی ایفیس آئیین کے عراقین نکائے کے خبریں ساسکچیوان صوبے میں سابق ماریول انڈین ریسیڈنشل اسکول میں دریافت ہوئی ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں نامعلوم قبریں دریافت ہوئی ہیں وہ کینڑا میں آج تک کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد ہے ایفیس آئیین کے رہنما بابی کیمرون اور کاو سیسس کے سربراہ کارڈمس ڈیلورم نے کہا ہے کہ وہ اس دریافت کے حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لئے جمعیرات کو ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس سابقہ بورڈنگ اسکول اسکول 1899 سے 1997 کے درمیان تک چل رہا تھا اس ساسکچیوان کے دال حکومت ریگینہ سے مشتق میں تقریباً 140 کلمٹر دور وہاں واقع ہے جہاں آج کل کاؤسیس آباد ہے فرش نیشن نے 1970 میں اسکول کے خبرستان کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تھا جس کے بعد سے وہ تمام سابقہ قبائل ی رہائشی اسکولوں میں ممکنہ اجتماعی قبروں کا پتہ لگا رہی ہیں بھائی قیب ناظرین کے نامی ریپورٹ لمبی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں اور وہ بھی آئی سی بورڈنگ اسکولوں میں جو اسکولیں بالخصوص یا تو چرچ کے حوالے سے جو ہے ان کے ماتحت میں ہوتی ہیں یا دیگر الگ الگ طرح کی تنظیمیں جو باقاعدہ چرچوں کو ہی حوالے ان کا انتظام ہوتا ہے ایسے حالات میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے چرچوں کے ماتحت میں یا اس طرح کی تنظیموں کے ماتحت میں کس طرح کا گھناونا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کو کیوں دفن کیا جا رہا ہے اجتماعی طور پر ان پر کس طرح کے حراسانی کی گئی ہوگی کیوں کر کے یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں پیش کی گئی تھی ان پر کیوں جو ہے بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے زندہ یا پھر جو ہے ان کے ساتھ ظلم و سی تمہورہ اس طرح کی تمام کہانیوں کو سامنے لانا ضروری ہے چونکہ یہ عیسائی جگہوں سے ہے اور وہاں سے بہت سلیوز اجے سے انٹرنیشنل میڈیا میں اس پر جو بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں تین سال کے بچوں تک کی باقیات اگر ملتی ہیں وہ بھی بورڈنگ کی اسکول کے دالان میں ان کے ماتحت میں رہنے والے پلی گرانڈز میں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس پر کیوں ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے اور اس پر کس موضوع پر گفت چاہیے اس پر کھلے بیس ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان بورڈنگ اسکولوں میں جو چرچ کی ماتحت میں آخر ہو کیا رہا ہے بہیکہ ایم ناظرین اگرامی آئیے میں اگلی خبر کی جانب لے چلوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ کورونا پوزیٹیو کو چھپانے کی وجہ سے انڈونیشیا میں ایک مذہبی پیشوہ کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جہاں انڈونیشیا کے عدالت نے کورونا انفیکشن سے متعلق غلط جانکاری دینے والے مذہبی پیشوہ کو سخت سزا سنائی تاکہ آگے سے کوئی بھی کورونا کو لے کر کے ایسا عمل انجام نہ دے ویڈیا ذرائع کی مطابق رزق شہاب کورونا انفیکشن کی زد میں آئے تھے لیکن انہوں نے جانکاری سبی سے چھپائی اور جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو حقیقت سب کے سامنے آگئے رزق شہاب کے اس عمل کے لئے عدالت نے انہیں چار سال قید کی سزا سنائی ہے تو ناظرین اگرامی ایک بیماری کو چھپانے کی وجہ سے عدالت کی جانب سے اتنی بڑی سزا دیے جانے پر اس وقت یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں مبینہ عذیت کے پیش نظر پولیس تحویل میں ایک دلیت عورت کی موت پر سختی اختیار کرتے ہوئے نیشنل کمیشن برائے درج فہرست یعنی طبقات ینسی اسی نے حکومت تیلنگانہ کو ایک نوٹس روانہ کیا ہے جہاں ینسی اسی نے ڈپٹی کمیشنر اور سپرینڈنڈنٹ آف پولیس زیرا بھونگیر چیف سیکریٹر اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تیلنگانہ کے نام نوٹس جاری کرتے ہوئے اندرون سات یوم اس معاملے سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ داخل کرنے اور اس معاملے پر کی گئی کاروائی کی متعلق جانکاری اور حقائق پر مشتمل رپورٹ میں رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے ناظرین گرامی آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے یہاں پر پولیس کی تحویل میں ایک خاتون کی موت ہو چکی تھی ان سی پی کے پاس دستیاب جانکاری کے مطابق مسکورہ دلیت خاتون گھر میں پکوان کر رہی تھی مسکورہ مالک کی جانب سے چوری کی شکایت درج کرائے جانے کے بعد دلیت عورت مریمہ اور اس کے بیٹے ادھے کی رن کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس بات کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس کی مبینہ عذیت کے سبب بھونگیر زلے میں ادھا گوڑو پولیس ٹیشن کے لاکپ میں عورت کی موت ہو گئی خبر یہ بھی ہے کہ بیٹی کی موجودی میں چار دنوں تک مریمہ کو پیٹا گیا تھا تو ناظرین اکرام یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دلیت خاتون کے ساتھ یہاں کی تلنگانہ پولیس نے کس طرح ظلم و ستم اپنایا ہے اسی کے وجہ سے اب ان کی لاکپ میں موت ہونی کے وجہ سے اس وقت درج فہرست طبقات جو ینسی یسی مانی جاتی ہے انہوں نے نیشنل کمیشن کی جانب سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس میں ملوث ہیں انتظامیہ پولیس کمیشن نوٹیز بیچ کر کے سلسلے میں صفائی مانگی ہے لیکن یہ خبر وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح اس وقت مسلمانوں کو اور دلیتوں کو جو ہے پولیس کی تحویل میں پیٹا جا رہا ہے اور ظلم و ستم اپنایا جا رہا ہے ناظرین اگرامی افغانستان سے قبر آ رہی کہ افغانستان کے صوبے قندوس میں لڑائی کے دوران 28 افراد جانباک ہو چکے ہیں اور دو سو نووی شہری زخمی ہوئے ہیں خبر ایجنسی رائٹرز کی مطابق اسپتال کے اہتداروں نے بتایا کہ لڑائی میں عام شہری بھی مارے گئے ہیں قندوس میں قائم اسپتال کے سرباہ احسان اللہ فاظرین نے بتایا کہ گوشتہ تین روز کے دوران مقامی دو اسپتالوں میں 28 لاشے اور دو سو نووی زخمے کو لائے گیا جن میں اکثریت بچوں خواتین اور بزرگوں کی ہے بھائی گئے بناظرین اگرامی اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کی فوجییں انخلا کر رہی ہیں دوسری جانب جو ہے لگاتار تالیبان جو ہے الگ الگ بستیوں میں زلوں میں اس وقت قبضہ کرتی جا رہی ہے پر امن طریقے سے بھی اور کئی جگہوں پر جو لوگ مضاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ جھڑپے بھی ہو رہی ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے بھائی گئے بناظرین اگرامی آئیے اگلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سماجی کارکن سید سلیم جو کہ جہل سے رہا ہو گئے ہیں حیدر آباد میں گشتہ کئی دنوں سے یہ موضوع بحث بنے رہے ہیں جب سے ان کی ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور یہ خبر میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی بھی تھی پرانے شہر کے معروف سماجی کارکن مانے جانے والے سید سلیم کی چنچل گڑا جہل سے رہائی عمل میں آگئی ہے نام پرلی میٹروپولیٹن میجسٹریٹ نے سلیم کی زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا وزیراعظم نیند مودی اور چیف منشورتر پردیش منشورتر عدی تیانات کے خلاف مبینہ اشتیال انگیز بیان فیس بوٹ پر جاری کرنے پر انہیں سائبر کرائم پولیس نے گرفتار کیا تھا رہائی کے پیشنز ساؤزون پولیس نے جہل کے پاس سیکرورٹی کے انتظامات کیے تھے اور رہائی کے فوری بات سید سلیم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مجلس بچاؤ تحریک کے دفتر پہنچ کر صدر تحریک جناب مجیداللہ خان فرحت اور دیگر سے ملاقات کی اس موقع پر سید سلیم نے میڈیا سے بات کی ان کی رہائی کے لئے پیروی کرنے والے شہر کے سینئر وکیل محمد مظفراللہ خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ مظلوموں کی ایک حق کے آواز بلند کرتی رہے گی اور اس کے لئے ان کی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے انہوں نے کہا کہ انہیں مقدم منصوبہ بن طریقے سے محفوظ کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ کروڑہ روپے رکھنے کے باوجود انڈا بریٹ بانٹنے والوں کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے سید سلیم نے اس وقت کہا کہ ان کی گرفتاری سے چند دن قبل انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اسرہ ہاسپیٹل میں سیری سیلم سے تال رکھنے والے ایک محلوق مریض کے رشتہ داروں سے سولہ لاکھ روپے وصول کرنے کا راز افشا کیا تھا اور ناش کو مردہ خانے میں رکھنے کا بھی اٹھارہ سو روپے بل وصول کیا تھا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گش کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس راز کو فاش کرنے کے بعد ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہر حالت میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو ناظرین گرامی حیدر آباد میں گوشتہ کئی دنوں سے جو شخص موضوع بحث رہا رہا سید سلیم جہل سے رہا ہونے کے بعد ان کو لینے کے لئے بہت بڑا حجوم پہنچا تھا ان کے دفتر میں بھی اور دیگر الگ علاقوں میں بہت کئی اس وقت سلیم رہا ہو چکے ہیں اب آگے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مظلوموں کے خلاف یا مظلوموں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اتھارتے رہیں گے وہ کہاں تک اور ان کے مخالفین جس انداز میں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کا پیچھا کہاں تک کرتے رہیں گے مجھے ہاں پر اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی رہ میں محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات